اسلام علیکم ناظرین آج ایک نئے موبائل کے ساتھ ہاں آپ کے سامنے ریویو لے کے حاضر ہوں میں میرا نام ہے افاق اور آپ دیکھ رہے ہیں افاق ٹی وی آج ہم لوگ جس سے موبائل کا ریویو لے کے آئے ہیں وہ ہے شاومی ریٹوی نوٹ سیکس پرو جو کہ ابھی ریسرٹلی پاکستان میں لانچ ہوا ہے اور اس کی تقریبا پرائز ہے 35 سے 36000 کے قریب اس کی پرائز ہے اس کا ایک ویرینٹ تین جی بی کے ساتھ آ رہا ہے اور دوسرا ویرینٹ چار جی بی کے ساتھ آ رہا ہے تین جی بی والا ویرینٹ تقریبا تیس ہزار کی پرائز رینج میں آتا ہے اور چار جی بی والا ویرینٹ تقریبا تیس ہزار کی پرائز رینج میں آتا ہے اور اس میں انہوں نے جو شاومی والوں نے ایک چیز ایڈ کی ہے جو کہ شاومی کے پتھلے موبائلز میں نہیں دیکھ جاری تھی وہ ہے ان کی نوچ اور نوچ ہونے کا ایک فائدہ ہو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے فرنٹ کیمرے جو ہیں وہ دو رکھے ہیں اب آگے اس کی سپیسفیکشن کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں انڈرویٹ 8.1 اور گئو ہے میو آئی ٹین اس میں جو کہ بہت ہی اچھا ان کا سوپر ہے مجھے شاومی کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے کہ ان کا جو میو آئی کا سسٹم ہے وہ بہت بہترین قسم کا کام کرتا ہے اس میں جو بچ ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کے ذریعہ ریمووو کرتے رہتے ہیں تو جو لوگ شاومی یوزر ہوتے ہیں میں نے بھی شاومی کا موبائل یوز کیا ہے تو وہ اس کے ساتھ کافی فرنڈلی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا جو انٹر فیس ہوتا ہے اور یہ کافی یوزر فرنڈلی ان کا یہ میو آئی سسٹم ہوتا ہے اور جیسے جیسے اس میں اپ ڈیٹشن آتی رہتی ہیں یہ بہت زیادہ اچھا اور ایزی ہوتا رہتا ہے ابھی ڈیسنٹلی میو آئی 10 لانچ کیا ان لوگوں نے تو وہ کافی اچھا ہے اس کا انٹر فیس بھی کافی اچھا ہے اس موبائل کی آگے بات کرتے ہیں تو اس میں 1.8 گیگہرٹس پروسیسر لگوا ہے سناپ ٹرین 636 اور ساتھ جی پیو ایر ٹرینو 509 لگا ہوا ہے تو اس پرائز رین کے حساب سے میں کہتا ہوں یہ بہتر ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو شاومی ریٹمی نوٹ 5 وہ جو موبائل آیا تھا اس سے تقریباً کچھ مہینے پہلے اس میں بھی سیم یہی سپیسکیشن تھی تو انہوں نے اس حساب سے اس کو کچھ زیادہ کا ردو بطل نہیں کیا اس سپیسکیشن میں اور تقریباً سیم سپیسکیشن رکھی ہوئی ہیں جو ہاں ایک چیز کا جو چینج ہے کافی بڑا چینج ہے وہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیمرا سیٹ اپ جو ہے اس کو چینج کیا ہے لکنگ وائز یہ موبائل تقریباً سیم ٹو سیم کوپی ہے نوٹ 5 پرو کا اور کچھ زیادہ چینجز نہیں ہیں سکرین سائز اس کا تھوڑا سا بڑات کیا ہے انہوں ڈیس پوائنٹ ٹو کرتی ہے اس کا فائی پوائنٹ نائن چیز سا اور 4 gb 64 gb کے ساتھ اور 3 gb 64 gb کے ساتھ یہ آتا ہے موبائل سوری 3 gb 32 gb کے ساتھ موبائل آتا ہے اس میں جو کیمرا سیٹ اپ لگے ہوئے وہ ڈول کیمرا سیٹ اپ ہیں اور اس کا فرنٹ کیمرا جو ہے وہ ٹونٹی میگا پکسل کا ہے اور ساتھ میں ٹو میگا پکسل کا ڈپ سنسر لگایا گیا ہے اور مین کیمرا جو ہے وہ 12 میگا پکسل کا ہے اور ساتھ میں 5 میگا پکسل کا ڈپ سنسر لگایا گیا ہے تو کیمرا مطلب شاومی کے جو ہمیشہ بہت برے سمجھے جاتے تھے اور کیمرا کی طرف یہ لوگ توجہ نہیں دیتے تھے لیکن اس موبائل میں اور اس سے پہلے آنے والے موبائل میں شاومی ریٹمی نوٹ 5 پرو میں انہوں نے کافی حد تک اس کو امپروف کیا ہے اور اس کی قولیٹی کو بڑھایا ہے اور بیٹری کی بات کر لیتے ہیں اس کی بیٹری 4,000 mAh کی بیٹری ہے تو کافی بڑی بیٹری ہے ایک دن آپ کا آرام سے نکال لے گی تو یہ کافی اچھا موبائل ہے لیکن اگر اس کو کمپیر کیا جائے ریٹمی نوٹ 5 پرو سے تو یہ تقریباً ملتے چھلتے موبائل ہیں صرف کیمرے کا فرق ہے تھوڑا سا کیمرہ اس کا اچھا ہے اس کا تھوڑا کیمرہ کم تھا لیکن سیم ٹو سیم ہے تو میں یہی مطلب سیجیشن دوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں موبائل نہیں ہے اور اگر پیسے نہیں ہیں تو اسی کی سیم کوپی آپ مطلب ریٹمی نوٹ 5 پرو بھی لے سکتے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ بہت اونچ نیچ کا موبائل نہیں ہے تقریباً سیم ٹو سیم کوپی ہے دونوں موبائل تو بس اس میں نوچ ہے اس میں نوچ نہیں ہے اگر آپ کو نوچ چاہیے تو یہ لے لیں نوچ نہیں چاہیے تو وہ لے لیں پرائس تقریباً دونوں کی لگ پک پانچ ہزار کا ڈیفرنٹ ہے دونوں میں وہ تقریباً اکترین سہار کی رینج میں آیا ہے اور یہ اکترین سہار کی رینج میں ہے تو ڈیفرنس ہے پرائس میں تو پیسے بچائیں موڈ 5 پرو لے لیں اور اگر نوچ چاہیے تو یہ موبائل لے لیں اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور موبائل کا اچھا سا ریویو لے کے آئیں گے آپ کے سامنے اور اگر آپ کسی موبائل کا ریویو لینا چاہتے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں کسی اچھے نئے موبائل کے بارے میں تو مجھے ضرور بتائیے کمیٹس میں تاکہ میں اس کا ریویو آپ کے سامنے لکھے ہوں اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی آپ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ